بسم اللہ الرحمن الرحیم کپتانی کے حوالے سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا اور نہ ہی پاکستان کرکٹ بورڈ نے ابھی تک کسی کپتان کا فائنلی فیصلہ کیا ہے اور اعلان کیا ہے لیکن اس جوران کچھ ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں جن کے اوپر آج کے اس پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہانی کچھ بدل رہی ہے آج صبح کے پروگرام میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹویسٹ آ سکتا ہے اور وہ ٹویسٹ بابر آزم کے راستے کی دیوار بن رہا ہے کیا ایک بار اور پھر ہم بابر آزم کو کپتانی کی دور سے باہر نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور اگر ایسا دیکھ رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے کیا واقعی بابر آزم کو کپتانی کی پیشکش ہوئی اور بابر آزم نے کہا کہ نہیں مجھے تینوں فارمیٹ کی کپتانی چاہیے کیا بابر آزم نے کوئی شرط رکھی یا نہیں رکھی اب اس حوالے سے بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہے جس میں معاملہ کچھ اور دکھائی دے رہا ہے اور بڑی حجیب و غریب قسم کی سیچوئیشن ہے اس کے اوپر آگے چل کے میں بات کروں گا کہ پاکستان کرکٹ کے لیے یہ سیچوئیشن اچھی بالکل نہیں ہے اور ویسے یہ سیچوئیشن ہو بھی پاکستان کرکٹ میں ہی سکتی ہے اور کئی ہو بھی نہیں سکتی انتماعہ اس موضوع پہ بات کریں گے سیلیکشن کمیٹی کاکول پہنچ گئی ہے جی یہ کاکول کیا کرنے گئی ہے ایک تو جو ہے وہ باہر کا معاملہ ہے جو بتایا گیا ہے ان کا ایک ایجنڈا اور ایک ایجنڈا پسے دیوار بھی چل رہا ہے وہ کیا ہے اس کے اوپر بھی ہم آج کے اس پروگرام میں بات کرنے جارے ہیں ہم تو سوچ رہے تھے کہ پاکستان کے کوچ فائنلائز ہو گئے اور یہی خبریں آ رہی تھی لیکن اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے کوچز کے لیے استحار جاری کر دیا ہے یہ استحار کیوں جاری کیا گیا ہے کیا کوچز پھر سے سلیکٹ کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا یا اس کی کوئی اور وجہ ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا آج کے اس پروگرام میں لیکن آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کہ اگر آپ ہمارے نئے ویور ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو جلدی سے کر لیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پوش کرنا مت بھولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹاگرام بیٹ بابر ہے اور ہمارے پیج کو فیس بک پہ لائک کر لیجئے گا جناب کپتانی کا اونٹ ابھی بھی کسی کروٹ نہیں بیٹھا اور آج کی خبر یہ ہے تازہ ترین کہ کپتانی کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا یعنی بابر آزم کپتان بنیں گے شاہین آفریدی کپتان بنیں گے یا پھر شاداب خان یا پھر محمد رزوان ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا بابر آزم کے حوالے سے ایک پروپر کیمپین چل رہی ہے جس میں ہم لوگ بھی شامل ہے کیونکہ جب ایک خبر کہیں سے نکلتی ہے تو وہ خبر آگے چلتی ہے اور آگے چلتی چلتی وہ پورے میڈیا پر چھا جاتی ہے اور سوشل میڈیا پر بابر آزم پرنٹ کرنے لگتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہی خبر پھر ایسے لگنا شروع ہو جاتا کہ حقیقت ہو گئی ابھی بھی ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بابر آزم کپتانی کی دوڑ کا کبھی حصہ ہی نہیں رہے یہ سب کا سب فیک ہے سب کی سب خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ بابر آزم کو اس کہانی کا حصہ بنایا جا سکے لیکن اصل میں جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ شاہین شاہ آفریدی کی کپتانی برقرار رہے گی اب ان سارے معاملات میں ہمارے شہر یار بھائی جو ہیں وہ تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ بابر بھائی یہ تیہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایڈ دا اینڈ آف دا ڈے شاہین شاہ آفریدی جو ہیں وہ ہی کپتان رہیں گے یہ ان کا ماننا ہے جبکہ میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ دیکھئے شاہین شاہ آفریدی کپتان بن سکتے ہیں اس صورت میں کہ اگر بابر آزم کے ساتھ سیلیکشن کمیٹی کا معاملہ تیہ نہیں ہوتا تو پھر پلان بھی جو ہے سیلیکشن کمیٹی کا وہ شاہین شاہ آفریدی ہے کہ پھر شاہین شاہ آفریدی کو ہی کپتان برقرار رکھا جائے گا اب بات درمیان میں آج سامنے آگئی صبح کے وقت کل رات کی بلکہ یہ چل رہی تھی کہ جناب بابر آزم نے پی سی بی سے جو ہے وہ ڈیمانڈ کر دی ہے اور شرط رکھ دی ہے کہ اگر آپ نے مجھے کپتان بنانا ہے تو تینوں فارمیٹ کا کپتان بنائیے میں ایک فارمیٹ میں کپتان نہیں بننا چاہتا بابر آزم کو ابھی جو فیلحال کپتانی دی گئی ہے وہ صرف اور صرف ورلڈ کپ تک کی ٹی ٹوانٹی کپتانی دی جا رہی ہے کہ آپ آئیں کپتانی سنبھالیں اور ورلڈ کپ تک آپ کپتان بنیں اس کے بعد پھر ورلڈ کپ کے بعد ہم لانگ ٹرم ذمہ داری آپ کو سونپیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے آپ کو کیا وانڈے کا بھی کپتان بنانا ہے یا آپ کو ٹیسٹ کا کپتان بھی بنانا ہے but start ہم آپ کو صرف ورلڈ کپ تک آپ کو ذمہ داری سونپیں گے اب بابر آزم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی میرے ساتھ لانگ ٹرم ابھی سے معاہدہ کریں یہ نہیں کہ ورلڈ کپ جو ہے اس کے بعد اگر ورلڈ کپ ہم نہیں جیتے تو آپ مجھے پھر نکال دیں ٹھیک ہے اور ابھی سے میرے ساتھ لانگ ٹرم مقابلہ معاملات تیہ کریں اور اس کے بعد مجھے اوڈی آئی کا بھی بنائیں پھر مجھے ٹیسٹ کا بھی کپتان یہ بابر آزم کی طرف سے مبینہ طور پر کیونکہ یہ بابر آزم کا اپنا بیان نہیں ہے ای ایس پی این کرک انفو نے یہ خبر بریک کی ہے اور انہوں نے کہا کہ بابر آزم تینوں فارمیٹ کے اندر اپنا کپتان بننا چاہ رہے ہیں اب تازہ ترین خبر آج تب آئی جب بابر آزم کے والد صاحب جو ہیں انہوں نے بابر آزم کے بحاف کے اوپر بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جو کچھ ہوا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوا اور جو ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے بالکل درست کا اس پہ ہم سب مسلمانوں کا یقین ہے کہ یہ سب کچھ اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے عزت زلت سب اللہ پاک کے اختیار میں لیکن وہ آگے فرماتے ہیں کہ جب ملک کے لیے ضرورت پڑے گی تو کوئی شرط نہیں ہے نہ پہلے کوئی شرط ہے نہ آگے کوئی شرط ہوگی یعنی کوئی ڈیمانڈ بابر آزم نے کی نہیں ہے بقول بابر آزم کے والد صاحب کے اس ان کی پوسٹ سے یہی لگتا ہے کہ بابر آزم نے کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کی پھر انہوں نے آگے یہ کہا کہ اللہ جو ہے وہ مخالفین کے ذریعے آپ کو دوبارہ ان کے موں سے آپ کی صفائی دلواتا ہے مطلب جو اس کی مفہوم وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو آپ کے مخالف ہوتے ہیں جو آپ کے دشمن ہوتے ہیں وہی آپ کی تعریف کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو عزت ملتی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو جل رہے ہیں ان کو بھی اللہ حدایت دے کچھ ان کے لیے دعا ماغی کہ بابر آزم کے آنے سے جو جل رہے ہیں تو وہ تو انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی شرط نہیں ہے اور بابر آزم دوبارہ کپتان بن رہے ہیں مطلب اس کے اب بابر کے پہلے بابر کی طرف سے وہ بیک والا انسٹاگرام سٹوری آئی اس کے بعد جناب اب بابر کے ابا کی طرف سے سٹوری آئی ویسے یہ ابے جو ہیں وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں کرکٹ کے اوپر اتنی بات نہیں کرتے یہ ہمارے ملک میں ابے بات کرتے ہیں ابے سسر یہ ہمارے ملک میں ایک کا سسر جو ہے وہ کہہ رہا نہیں میرے داماد کو کپتانی سے مت نکالو ایک کا ابا آگیا اب میدان میں وہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ ابا جی آگیا جی چلے عزت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ابا جی آگیا وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب بابر آزم کپتان بننے جا رہا ہے کوئی شرط نہیں ہے بابر آزم کی طرف سے تو یہ شرط کس نے آئید کیجئے اب آپ شرط بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے تو یہ مطلب میں خود کنفیوز ہوں اور اس کے بیچ میں کچھ نہ کچھ پک رہا ہے یہ بات تو پکی ہے کہ کچھ نہ کچھ پک رہا ہے اور وہ جو پک رہا ہے وہ اس کو مزید پکانے کے لیے اب پاکستان کرکٹ بورڈ کی سیلیکشن کمیٹی جناب وحاب ریاض صاحب جناب محمد یوسف صاحب جناب اسد شفیق صاحب اور جناب عبد الرزاق صاحب اور ایک اور جناب جو بلال اکبر صاحب جو ایک اینلسٹ کے طور پہ وہ سب اب ککول پہنچ گئے ہیں مصوف وہاں پہ قیام کریں گے ایبٹ آباد کے تھنڈے تھنڈے موسم میں ککول آپ اندر سے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ آپ یورپ میں آگئے ہیں آپ کسی اور ملک میں آگئے ہیں یہ پاکستان نہیں ہے اتنا کمال کا انوارمنٹ ہے ککول اکیڈمی کا بہت امیزنگ اور وہ ایریا بھی بہت خوبصورت ہے ککول والی سائیڈ بہت خوبصورت سائیڈ ایبٹ آباد کی موسٹ بیوٹیفل اور صاف ستری سائیڈ ہاں یہ الگ بات کہ بارش آتی ہے تو وہ والی سائیڈ ڈوب جاتی ہے اوبرال ویسے بہت خوبصورت ہے روڈز انفرسٹرکچر سب کچھ زبردست آؤٹ کلاس یورپین سٹینڈڈ کا بنا ہوا ہے وہاں پہ اور وہاں پہ جا کے وہ اب چار پانچ دن گزاریں گے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم جو فٹنس ہے اس کا چیک کریں گے اور کھلاڑیوں کی ٹریننگ کا ریویو کریں گے لیکن اصل چیز کیا ہے اصل چیز جناب بیچ میں کپتانی کا معاملہ ہے ابھی تک کپتانی کے معاملے پہ سیلیکشن کمیٹی فائنلائز نہیں کر سکی کہ کپتان کس کو بننا چاہیے ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں جی سیلیکشن کمیٹی ابھی تک شاہین کو کپتانی سے ہٹانے کے معاملے پہ متفق ہی نہیں ہو سکی محمد یوسف شاہین کو کپتان رہتے دیکھنا چاہتے ہیں یہ ہمارے شہر یار بھائی بھی یہی پوائنٹ آف یو رکھتے ہیں اور میرے پاس بھی یہی قبر ہے کہ شاہین شاہ افریدی کے معاملے کے اوپر سیلیکشن کمیٹی تقسیم ہے سیلیکشن کمیٹی کا ایک حصہ آدھا حصہ کہہ لیجیے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جناب آپ شاہین شاہ افریدی کو برقرار رکھئے اس کا یہ حق ہے کہ اس کو آپ آگے موقع دیجئے ایک سیلیز پہ جو ہے وہ آپ شاہین شاہ افریدی کو جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے دوسرا گروپ جو ہے وہ بابر آزم کو چاہ رہا ہے اب وہ جو بابر آزم والا گروپ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی بابر آزم کے ساتھ اس وقت زیادتی ہوئی تھی وہ ہمارا انٹرنیشنل سٹار ہے ہمیں اس کو دوبارہ موقع دینا چاہیے تو بابر آزم کو وہ موقع دینے کے موڈ میں ہے تو اب یہ سارا معاملہ چلا گیا ہے جناب ایبٹ آباد کاکول میں وہاں پہ شاہین شاہ افریدی ابھی تک پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کی کپتانی ختم نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک شاہین شاہ افریدی کپتان ہے جب پی سی بھی اعلان کرے گا کہ ان کو کپتانی سے ہٹا دیا گیا اور کسی اور کو کپتان بنا دیا گیا یا بابر آزم کو کپتان بنا دیا گیا تو پھر یہ ہم سمجھیں گے کہ شاہ افریدی کپتانی سے ہٹ گئے ہیں لیکن ابھی تک جب ہی ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں بابر آزم نے کچھ پوسٹ کی ہیں کچھ دوستوں نے کچھ ان کے والد صاحب اب آ گئے ہیں وہ بھی شریف آدمی ہے میرے خلال میں ان کو کرکٹ پر بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ بابر آزم صرف پاکستان کے کپتان بننے جا رہے ہیں ان کی پوری فیملی کپتان نہیں بننے جا رہی تو فیملی کو الگ رکھنا چاہیے کرکٹ کو الگ رہنا چاہیے اور امید کرتے ہیں کہ یہ معاملہ جلدی اپنے اختتام کو پہنچے گا کیونکہ یہ جیسے جیسے لنگر آن ہوتا ہے مجھے آپ کو چسکہ تو مل رہا ہے ایسے لگ رہا ہے کہ جو جیسے کوئی فلم کی کہانی چل رہی ہے کبھی ٹوٹس آتے ہیں کبھی ٹرنز آتے ہیں کبھی کوئی ایک ہیرو بن جاتا ہے کبھی کوئی تیسرا زیرو بن جاتا ہے اب یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے یہ دنیا کے سامنے مزاق بن رہا ہے اور کپتانی جس کو بھی دینی ہے دے دیجئے یہ کوئی بہت کوئی آسمان سے اتری چیز نہیں ہے کہ جو کسی تک نہیں دی جا سکتی بہرحال اب یہ سیلیکشن کمیٹی بھی وہاں پہ پہ پہنچ گئی اور نیکسٹ ویک میں یعنی اب یہ سنڈے آ گیا اس کے بعد منڈے کو آن ورڈ کسی وقت بھی جو ہے وہ چیرمین صاحب بھی وہاں پہ جائیں گے اور پھر وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ فیصلہ ہو جائے گا اس وقت تک فیصلہ نہیں ہوگا ابھی چیرمین صاحب بھی جائیں گے ان سے پہلے جو سیلیکشن کمیٹی ہے وہ متوقع متوقع امیدوار جو ہیں کپتانی کے ان سے کچھ اپنے معاملات ٹیہ کر لیں گے اور اس کے بعد جب چیرمین صاحب جائیں گے تو وہ ککول میں بیٹھ کے اعلان کر دیں گے امید یہ کی جاری ہے کہ نیا کپتان کون ہوگا ابھی تک مطلب جو سکرنٹ سیجویشن ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بابر کے چانسز ابھی بھی زیادہ ہیں جیسے اب لگ رہا ہے کہ بابر جو ہے اس کے والد صاحب نے بتا دیا کہ بابر کی کوئی شرط بھی نہیں ہے یعنی وہ ٹی ٹونٹی کے لیے بھی کپتان بننے کے لیے تیار ہیں اگر ایسا ہے اور پی سی بی کے جو سیلیکٹرز ہیں وہ سب متفق ہو جاتے ہیں تو پھر بابر آزم کے چانسز زیادہ ہیں اگر بابر آزم واقعی انہوں نے شرطیں آئید کی ہوئے ہیں اور وہ نہیں مانتے تو پھر ہنڈرڈ انٹین پرسنٹ شاہین شاہ فریدی کی کپتانی برقرار رکھی جائے گی یہ پلان بھی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا یہ سیلیکشن کمیٹی کا پلان بھی ہے کہ اگر بابر نہیں مانتا ایک فارمیٹ کی یا ورلڈ کپ تک کی کپتانی تو پھر ہم شاہین شاہ فریدی کو ہی برقرار رکھیں گے اور اسے ہی کہیں گے کہ آپ کانٹینیو کریں آپ کو ہم ورلڈ کپ تک کا کپتان بنا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ورلڈ کپ کے بعد ری ایسیس کریں گے آگے کیونکہ پھر ایک سال باقی ہے نیکس دوہزار پچیس میں اور پھر دوہزار چھبیس میں ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ ہونا ہے تو ایک موقع باقی ہے آگے ٹائم ہے ہم کسی نئے کپتان کو لانگ ٹرم کے لیے بنا سکتے ہیں کپتان بارال اب جو ہے سیچویشن یہ ہے کہ پاکستان کی جو کوچز کا معاملہ ہے ہم تو سوچ رہے تھے کہ جی گیری کرسٹن وائٹ بال کے ہیڈ کوچ بن گئے ہیں اور جیسن گلیسپی جو ہیں وہ ریڈ بال کے ہیڈ کوچ بن گئے ہیں لیکن سر اب جو ہے آج پی سی بھی نے ایک ہیڈ کوچز کے لیے بقیدہ اشتحار دے دیا ہے اور اس میں انہوں نے بتایا کہ پندرہ اپریل تک آپ اپلائی کرسکتے ہیں وائٹ بورڈ کے لیے الگ ہیڈ کوچ مانگا گیا ہے اور ریڈ بال کے لیے الگ ہیڈ کوچ مانگا گیا ہے اب یہ کیوں کی ہے یہ اصل میں فارمیلیٹی پوری کرنے کے لیے کیونکہ ایک طریقہ ہوتا نا آپ بار و بار معاملات نہیں تیہ کرسکتے آپ ایک آرگنائزیشن ہے تو آپ اس کا اشتہار دیں گے اشتہار دیں گے وہ بقیدہ اپلائی کریں گے آپ ان کی درخواست ہے اس کے اوپر عمل کریں گے اور تنخواہیں وغیرہ پہلے سے سیٹ ہو چکی ہوں گی اور پھر اس ساری چیز کو ڈاکومنٹائز کرنا ہے دستاویزی شکل دینی ہے تاکہ کوئی باہر سے اٹھ کے اس کو آپ کو باتا شرارتی لوگ بیٹے ہوتے ہیں تو وہ چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس وجہ سے اس سارے معاملے کو بچایا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ گیری کرسٹن اور جیسن گلسپی ان کا اعلان کب ہوتا ہے امید ہے کہ جیسے ہی کپتان کا اعلان ہوگا ساتھ میں کوچز کا بھی اعلان ہو جائے گا بارال جیسے جیسے مزید اپ ڈیٹس آتی ہیں کوشش کرتا ہوں رات کو اچھی اپ ڈیٹس آئیں تو سہری کے وقت جو پروگرام ہوگا اس میں آپ کو مزید ڈیویلپمنٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تب تک کے لیے بابرہ یاد کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ